بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلا بندہ جاتا ہے تو کیا کنڈیشن ہے وہاں پہ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اسائلم سیکر کا ایک پروسس جو ایسا پروسس ہے جو کہ تقریباً تمام ممالک میں ففٹی پرسنٹ سیم ہوتا ہے اس کی یہ وجہ کہ جو اسائلم سیکر ہے یہ انٹرنیشنل پروٹیکشن لا ایک معاہدہ سمجھ لیں یا ایک قانون سمجھ لیں جو انٹرنیشنل ان کنٹریز کے درمیان ہیں جو کہ یو اینو کے چارٹڈ میں ریجسٹرڈ ہیں دو سو کے قریب ممالک ہیں یہاں پہ ففٹی پرسنٹ قوانین ایسے ہیں جو تمام کے سیم ہیں یعنی کہ اگر آپ سپین میں اپلائی کریں گے جرمنی میں اپلائی کریں گے اٹری میں اپلائی کریں گے انگلینڈ میں اپلائی کریں گے یا آرلینڈ میں اپلائی کریں گے ففٹی پرسنٹ قوانین سیم ہوں گے باقی جو ہوں گے وہ ہر ملک نے اپنے انڈویجلی کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں کچھ لوگ کمپوں میں رکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتلوں میں رکھتے ہیں کچھ لوگ انہیں اپنے لئے علیہ دا ان کے لئے سینٹرز بنائے ہیں کچھ لوگ ممالک کی جو ہیں وہ جو نوالک بچے ہیں ان کے لئے زیادہ سہولتیں ہیں کچھ ممالک کی اتنی زیادہ نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ ممالک کچھ اسائلم سیکرز کچھ ملکوں میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں اور کشم جو ہیں وہ ان ممالک میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ایزی لی آپ کو لیگل سٹیٹس آگے جا کے ملنے کے چانسز ہوتے ہیں تو آئر لینڈ کے بارے میں میں یہی بتاؤں گا کہ وہاں پہ وہ قانون کے ایک تو نشنلٹی پانچ سال بعد والا اگر آپ کا وہاں پہ کیس اپروو ہو جاتا ہے تو پانچ سال والی جو نشنلٹی ہے وہ آپ کو وہ قانون جو باقی ممالک میں ہے وہی سیم وہاں پہ ہے اس کے بعد کام کی اجازت بھی سیم اسی طرح ہے جس طرح دوسری ہے یہاں پہ ایک اور فائدہ ہے اسائلم سیکرز کو کہ جب آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں ایک لوکل قانون بی آئر لینڈ کا جس کو سبسیڈری لا کہتے ہیں وہ رکمنٹ کرتے ہیں وہاں کی جو لیگل اڈوائزری ہے یا رفیوجی ایجنسی ہے یو اینوں کی کہ آپ وہ بھی اپلائی کریں اگر خدانہ خاصتہ آپ کا اسائلم انٹرنیشنل والا جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے ریجکٹ کر دیا جاتا ہے تو سبسیڈری کے تحت آپ وہاں پہ پروٹیکشن لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں بتاتا ہے جلوں کہ آپ نے اسائلم اس کنڈیشن میں اپلائی کرنا ہوتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے میری ہوم کنٹری میں تو اگر آپ کی فیملی ہے تو ظاہرہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی اس پروٹیکشن لا میں آتی ہے یہاں پہ ایک اور سہولتہ آئر لینڈ میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو اس کی وجہ سے جس طرح دوسرے کشم ممالک میں بہت آسانی ہوتی ہے اسی طرح وہاں پہ بھی ہے اگر آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس میں آپ کو سپیشل جو ہے وہاں پہ پروٹیکشن دی جاتی ہے وہ آپ کے لئے علیہ دا سلا ہے اس کے تحت آپ کو زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں وہاں پہ سیٹلمنٹ کے اس وجہ سے فیملی تو آپ چاہے کسی بھی یورپی ملک میں ایز آسائلم سے کر لے کے جاتے ہیں چانسز زیادہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ رکمنٹ آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ لوگ جا تو بچوں کو چھوٹوں کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں یا پوری فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں تاکہ ان کو سپیشل رائٹس مل سکیں تی طرح کے رائٹس ملتے ہیں چھوٹے بچے جو اکیلے ہیں ان کو ملتے ہیں جو فیملیز ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کو ملتے ہیں کچھ اکیلی خواتین آتی ہیں ان کو ملتے ہیں اور کچھ جو مرد اکیلے آتے ہیں ان کے قوانین تو ہیں تو یہ چار طرح کے اسائلم سیکرز کے لیے ڈیفرنٹ طریقوں کے ساتھ ان چاروں پہ جو ہے وہ عمل درامت کیا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو آسانی کی جاتی ہے وہ جو بچے اکیلے آتے ہیں وہ سپیشل حکومت ان کی سرپرست بنتی ہے جو فیملیز کے ساتھ آتے ہیں وہ دوسری کٹاگری میں آتے ہیں تو آئر لینڈ اوورال آسائلم سیکرز کے لیے اچھا ملک ہے وہاں پہ آسانی کے ساتھ آپ آسائلم لے کے ارجسٹ ہو سکتے ہیں بشرط دیگر آپ کا کیس جو ہے وہ ہنڈر پسنٹ کرکٹ اور لیگل ہو اس میں کوئی جھوٹ یا غلط بیانی نہ ہو اگر آپ سے وہ پروف مانگیں تو آپ ان کو پروف دے سکیں ان کو ثابت کر سکیں کہ آپ کو واقعی آپ کی ہوم کنٹری میں جان کا خطرہ ہے تو دوستو یہ ہے اوورال انفرمیشن کمپلیٹ جو آپ کی کام آ سکتی ہے اس کے علاوہ جو چھوٹے پوائنٹس ہیں زیادہ بریکی کے ساتھ اگر اس کے بارے میں بھی آپ نے انڈیویجولی ہر فرد کے علیہ دہ علیہ دہ تو آپ کمنٹ کر سکیں گے ملیں گے نیکچ ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے